بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی اردو زبان میں سیرت پر لکھی گئی ستر کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں ان میں سے چار کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا تھا آج کے درس میں پانچویں نمبر پر کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب دو علماء اکرام کی مشترکہ قاوش ہے ایک علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ متوفہ انیس سو چودہ عیسویں اور دوسرے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ متوفہ انیس سو ترپن عیسویں یہ سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں سب سے جامع اور مفصل کتاب ہے اردو زبان میں یہ کتاب تین زخیم جلدوں میں مکتبت المصباح سے طبع ہے اس کتاب کے کل پانچ حصے ہیں ابتدائی دو حصے وہ علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں اور بقیہ پانچ حصے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں تو گوہ یہ کتاب سات حصوں پر مشتمل ہے علامہ شبلی نومانی کے یہ شاگرد ہیں علامہ سید سلیمان ندوی سیرت پر یہ کتاب جامعیت کے لحاظ سے نہائیت مفید ہے اور اس میں سیرت کے تقریباً تمام اہم پیلوں کو یقجہ کیا گیا اس کتاب میں سیرت سے متعلق جتنی تعلیمات ہیں اسے بڑی فصی اور بلیغ عدیبانہ انداز میں اسے بیان کیا گیا یہ کتاب نہ صرف اردو زبان میں بلکہ فارسی اور عربی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مزامین کے تسلسل میں جامعیت میں اور وسط مطالعے میں اور سیرت کے پیلوں کے احاتے میں یہ بینظیر کتاب ہیں اس کتاب کے شروع میں ایک نہائیت مفید علمی مقدمہ ہے اس کتاب میں انہوں نے اسلام سے پہلے کی تاریخ کا بھی تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی ان احوال کا بھی ذکر کیا اور پھر ترتیب کے ساتھ یکم ہجری سے لے کر سن دس ہجری تک تمام اہم واقعات کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کتاب میں ہر سن ہجری میں پیش آنے والے واقعات غزوات اور سرائع کا تذکرہ بھی ہے اس میں اسلام کے نظام امن اور نظام عفت اور عصمت کا تذکرہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے جو غفود آئے ہیں ان کا تذکرہ بھی بتفصیل کیا ہے واقعہ حجت الودا اور اس سے معلوم ہونے والے مسائل احوال اور استمباتات کا تذکرہ بھی بتفصیل ہے اسی طرح آپ کے معامولات مجالس نبوی اور اخلاق نبوی کا تذکرہ بھی تفصیلا کیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تذکرہ آپ کی ازواج متحرات اور آپ کے دلائل اور موجزات کو بھی نہائی تفصیل سے بیان کیا موجزات میں حصی علمی عقلی موجزات کا تذکرہ الگ الگ کیا ہے واقعہ میراج کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی خصائص تھے اور آپ کے جو ذاتی اوصاف و کمالات تھے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے دین اسلام اور اس میں اخلاق کریمانہ کا تذکرہ اس کا ذکر بھی کیا ہے آداب اور ازائل کا ذکر بھی بھی تفصیل ہے اسلام میں حکومت کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اسی طرح عہد نبوی میں نظام حکومت اور دیگر اس طرح کے مفید آناوین قائم کر کے انہوں نے نہایت علمی اور تحقیقی انداز میں ان مضامین کو نقل کیا یہ کتاب تقریباً دھائی ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور اردو زبان میں سیرت کے لحاظ سے جامع کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے البتہ یہ بات یاد رہے بعض مواقع پر علم شبلی نومانی رحمہ اللہ نے جو تعبیرات اختیار کی اور بعض جگہ انہوں نے سیرت کے حوالے سے جو جمہور کے مسلک سے ہٹ کر اگر کہیں کوئی بات کی ہے تو ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انہوں نے جا بجا سرسید احمد خان اور اسی طرح علم شبلی نومانی رحمہ اللہ کی کہ جو شزوز آرہ اور تفردات اور اہل سنت سے ہٹ کر ان کی جو آرہ رہی ہیں اس پر انہوں نے نقد کیا ہے تو وہ نقد علمی اعتبار سے ہوا ہے تو اگر اس کے ساتھ سیرت مصطفیٰ بھی مطالعے میں ہو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اس کتاب سے انسان کو زیادہ فائدہ معلومات کے لحاظ سے ہوتا ہے اردو عدب کا فائدہ ہوتا ہے مزامین میں تسلسل اور مزامین کی جامعیت کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں اس اعتبار سے تو کتاب مفید ہے البتہ بعض جگہ جو شزوز اور آرہ ہیں تفردات ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں کے بارے میں معلومات سیرت مصطفیٰ کے دوران ہاشیے میں انہوں نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے نمبر چھے خطبات مدرس علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علی متوفہ تیرہ سو ترہتر ہجری یہ کتاب انہوں نے بازابتہ لکھی نہیں ہے بلکہ انہوں نے سیرت پر آٹھ خطبات دیئے تھے پھر ان کی ان آٹھ خطبات اور تقریروں کو یکجہ کر کے شائع کیا گیا ہے یہ ڈیڑھ سو صفحات پر مشتمل کتاب رضا پریس لاہور سے تباہ ہے علامہ سید سلمان ندوی بڑے محقق عالم گزرے ہیں انہی کی کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سیرت نبی کے جو پانچ حصے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں اور یہ خطبات بھی ان کے ہیں جو انہوں نے انیس سو باون عیسویں میں مدراز کے لال حال میں دیئے تھے ایک حال کے اندر پروگرام تھا اور اس میں انہوں نے ان آٹھ عنوانات پر بات کی ہے تو اس میں سیرت کے مختلف پہلووں پر دیئے گئے یہ جو آٹھ خطبات اور تقاریر ہیں یہ اس لحاظ سے مفین ہے کہ عموماً یہ مزامین کئی اور نہیں ملتے ہیں اور وہ آٹھ تقریریں یہ درجزیل ہیں نمبر ایک ان کی پہلی جو تقریر ہے اس کا عنوان ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے نمبر دو عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور نمبر تین سیرت نبوی کا تاریخی پہلو اور چوتھی تقریر ہے سیرت نبوی کی کاملیت اور پانچویں تقریر کا عنوان ہے سیرت نبوی کی جامعیت اور نمبر چھے سیرت نبوی کی عملیت اور نمبر ساتھ اسلام کے پیغمبر کا پیغام اور نمبر آٹھ ایمان اور عمل تو گویا یہ آٹھ مزامین ہیں جو نہائیت مفید ہیں اگر ہو سکے تو انسان اسے اپنے مطالعے میں رکھے نمبر ساتھ اسحہ السیر اسحہ السیر یہ حضرت مولانا عبد الرعوف قادری دانا پوری رحمت اللہ علیہ متوفہ انیس سو اڑتالیس ایسویں کی کتاب ہے یہ کتاب چھے سو بارہ صفحات پر مشتمل ہے جو مجلس نشریات اسلام سے تباہ ہیں اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو تفصیل سے لکھا ہے اور اس کے تذکرے میں انہوں نے صحیح اور مستند روایات کو یقجہ کیا ہے اس لئے نام میں اس طرف اشارہ بھی ہے اسحہ السیر کہ یعنی میں نے مغازی اور سرایہ کے تذکرے میں مستند روایات کو لے کر میں نے ان کی تشریح کی ہے تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا اولین جو ماخذ ہے وہ قرآن کریم اور نمبر دو احادی سے مبارکہ ان کی روشنی میں انہوں نے مغازی اور سیر کا تذکرہ کیا ہے اس کتاب کے شروع میں ایک مختصر مقدمہ ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے تو سیرت کی ترتیب یا زمانی ترتیب سے بالکل ہٹ کر مختلف ایک اسلوب لیا وہ مختلف انداز یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کا بیان شروع کیا اور غزوات کی ابتدا کی اور انہوں نے اپنے کتاب کے مقدمے میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ میری یہ جو کتاب ہوگی وہ کتاب المغازی کی جامعہ اور مکمل اور بہترین ترتیب پر ہے یعنی گویا صحیح بخاری کتاب المغازی کی گویا شرع ہے اس میں انہوں نے غزوات کے ساتھ ساتھ وفوت کا تذکرہ بھی کیا اس میں غزوات کا بیان تقریبا دو سو اڑ سٹھ صفحات پر ہے غزوہ بدر کو بتفصیل انہوں نے بیان کیا اسی طرح غزوہ اہد اہد اور غزوہ خندق اور فتح مکہ کا تذکرہ بھی تفصیل ہے اس میں حجرت مدینہ اس کے اسباب اور نتائش کو بھی بیان کیا ہے بارحال مغازی کے لحاظ سے سرائع کے لحاظ سے اور جنگوں کے احوال کے لحاظ سے مستند معلومات پر مجتمل یہ نہائیت مفید کتاب ہے نمبر آٹھ النبی الخاتم یہ حضرت علامہ سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ متوفہ انیس سو چھپن عیسویں کی تصنیف ہے مصنف کی یہ کاوش نہائیت علمی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے مختصر انداز میں سیرت کی جامعیت اور کاملیت کو بیان کیا ہے اس میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا مکی زندگی کو انہوں نے دل کی زندگی قرار دیا ہے اور مدنی زندگی کو دماغ کی زندگی قرار دیا ہے یہ کتاب انہوں نے عشق اور محبت میں لکھی ہے اور بڑا اس میں ان کا والہانہ اور محبت بڑا انداز ہے اس وجہ سے یہ اس لائق ہے کہ انسان جب شروع کرتا ہے تو ایک ہی مجلس میں اس کا مطالعہ کر لیتا ہے کتاب بھی مختصر ہے تو اس میں تفصیل معلومات تو نہیں ملتی البتہ عشق اور محبت کے ساتھ انہوں نے ایک رات میں اور بعض نے لکھا تین دنوں میں اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا چونکہ بڑے عدیب تھے اس لئے یہ کتاب عدیبانہ انداز میں ہے نمبر نو سیرت مصطفیہ یہ شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ متوفہ تیرہ سو چورانویں ہجری کی تصنیف ہے یہ کتاب تین جلدوں میں ہے جو مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور سے بھی تباہ ہے اور دیگر بھی کئی کتب خانوں سے یہ تقریباً سولہ سو صفحات پر مشتمل سیرت کی جامع محقق اور مستند کتاب ہے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جن سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر معارف القرآن لکھی بخاری کی شرع ان کی تخفت القاری کے نام سے مشکات کی شرع التعلیق السبیح کے نام سے اور سیرت پر سیرت مصطفیٰ کے نام سے تین جلدوں میں اور عقائد پر عقائد الاسلام اور علم الکلام کے نام سے دو کتابیں لکھی اور خلافت راشدہ کے نام سے خلفاء راشدین کے احوال اور ان کے دور کے جنگوں کے احوال انہوں نے بیان کیے ہیں حیات عیسیٰ کے نام سے مختصر مگر جامع کتاب انہوں نے لکھی ہے تو برحال جس عنوان کو انہوں نے لیا تو نہایت عالمانہ انداز میں لکھا اس کتاب کی جو پہلی جلد ہے اس میں درجزیل ان اہم مزامین کو بیان کیا گیا ہے اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نصب حضور کے عباو اجداد کے مختصر احوال واقعہ اصحاب فیل ولادت با سعادت اور واقعہ شق صدر اور اس میں موجود اسرار اور حکم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے آپ کا نکاح بیت اللہ کی تعمیر وحی کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے اچھے خواب نبوت کی حقیقت موجزہ شق کمر ہجرت اولہ واقعہ طائف واقعہ میراج مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتداء ہجرت مدینہ تحویل قبلہ اور عید الفطر اور عید الازحا کی نماز یہ پہلی جل کے ان کے اہم مزامین ہیں دوسری جل میں انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ اور غزوات کا تذکرہ بتفصیل کیا ہے غزوات کو سمجھنے کے لیے اردو زبان میں پھوس معلومات پر مشتمل یہ کتاب ہے اس میں قرآن و سنت اور تاریخ تینوں حوالے سے غزوات کا تذکرہ اچھا کیا ہے یہ کتاب المغازی کی بھی ایک اچھی شرح ہے اگر کوئی بخاری کی کتاب المغازی سمجھنا چاہے تو اس کتاب کو مطالعے میں رکھے اور اسی دوسری جل میں انہوں نے بادشاہان عالم کے نام جو حضور نے دعوتی پیغامات اور خطوط لکھے ان کا تذکرہ کیا مسئلہ غلامی سلح حدیبیہ اور فتح مکہ اس کی تیسری جل میں انہوں نے درزیل چند اہم انوانات کو لیا ہے مثلاً حضور کا سفر آخرت خلافت سدی کے اکبر مسئلہ خلافت میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف حضور کی ازواج متحرات آپ کی اولاد کریمانہ اور تشبع بالکفار کی حقیقت اردو زبان میں تشبع کے لحاظ سے اس میں جامع مواد ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو مشابعت سے روکا گیا وہ کس قسم کے مشابعت ہے کن کن مواقع پر آپ نے منع فرمایا اس لحاظ سے اس میں کافی معلوماتی چیزیں ملیں گی اگر اس عنوان پر کوئی بات کرنا چاہے تو اسی طرح اس میں دلائل نبوت حضور کے موجزات سابقہ کتابوں میں آپ کی بشارتیں ہیں اور آپ کے خصائص کا تذکرہ کیا ہے برحال سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے جامع موتور اور مستند کتابیں ان کا انداز اسی طرح ہے جس طرح عربی زبان میں جو سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہیں اور ان کا مواد بھی مستند کتابوں سے ہے ہر بات انہوں نے بہاوالہ کی ہے چاہے وہ حدیث کے لحاظ سے ہو یا کتب سیر سے ہو ہر بات کا حاشیہ میں حوالہ موجود ہے اور ان کا طرز استدلال بھی بڑا خوب اور اہم ہے تو یہ کتاب اپنی جامعیت اور وسط معلومات کے لحاظ سے بڑی مفید ہے تو اگر ممکن ہو اسے مطالعے میں رکھا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتاب نہایت ہی جامع کتاب ہے اور ایک عالم کے لئے ضروری ہے زندگی میں ایک دفعہ کم از کم اس کا ضرور مطالعہ کریں بل استیاب اگر اس کتاب کا آپ نے مطالعہ کر دیا تو گویا آپ کو سیرت کے تمام پہلوں سے واقفیت ہو جائے گی تو اس لئے اگر کوئی مختصر پڑھنا چاہے تو سیرت خاتم الانبیاء بچوں کے لئے وہ کتاب مفید ہے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور اگر عوام الناس میں کوئی پڑھنا چاہے تو سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عاشق الہی صاحب کی اور اگر کوئی عالمانہ انداز میں یا پڑھا لکھا آدمی پڑھنا چاہے تو سیرت مصطفیٰ اور اگر کوئی منطقی عدبی اسلوب میں وسط معلومات اور فلسفیانہ انداز میں پڑھنا چاہے تو سیرت النبی علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی نمبر دس پیغمبر انسانیت یہ حضرت مولانا شاہ محمد جعفر پھلواری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے یہ کتاب دو سو ساٹھ صفحات پر مشتمل ہے جو ادارہ ثقافت اسلامی لاہور سے طبع ہے اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک عاشقانہ انداز میں کیا ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کی سیرت کے چند ایک احوال کو انہوں نے لیا ہے گویا اس میں استعاب اور احاطہ تو نہیں ہے البتہ محبت کے لحاظ سے اور عاشقانہ اسلوب میں سیرت کا تذکرہ موجود ہے نمبر گیارہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے مقالات کا مجموعہ ہے انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف رسالوں کے لیے اور مختلف اخبارات میں جو انہوں نے سیرت پر مقالے لکھے یا بعض جگہ سیرت پر بیانات اور تقاریر کی تو اس کتاب میں اس کو جمع کیا گیا اور یہ کام کیا ہے غلام رسول مہر نے جناب غلام رسول مہر صاحب نے ان کے تمام مقالات کو اس کتاب میں یقجہ کیا ہے اس میں زیادہ تر وہ مقالات ہیں جو الحلال نامی اخبار اور ہفت روزہ البلاغ حفت روزہ البلاغ میں اور حلال نامی اخبار میں جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتے تھے ان تمام مضامین کو اس کتاب میں یقجہ کیا گیا ہے یہ سات سو ننانوے صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے جو شیخ غلام علی سنز لاہور سے طبع ہے تو بارحل اس میں پوری سیرت کا احاطہ تو نہیں ہے نہ ہی ولادت سے وفات تک تمام احوال ہے بلکہ انہوں نے حالات اور معاشرے کی ضرورت کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق جن موضوعوں کو مناسب سمجھا تو لکھے اور انہیں اس میں کیفہ متفقہ یقجہ کیا گیا ہے نمبر بارہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب سید ابو العالی مودودی صاحب کے مقالات ہیں جنہیں یقجہ کیا گیا ہے یہ مقالات دو جلدوں میں ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے طبع ہے مختلف مواقع پر مختلف اخبارات اور رسائل کے لیے انہوں نے جو اپنی زندگی میں سیرت کے احوال اور واقعات اور سیرت کا تذکرہ کیا تو اس کتاب میں ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے اور یہ کام مولانا عبدالوکیل علوی صاحب اور محترم نعیم صدیقی نے کیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عبدی پیغام کو عالمانہ اسلوب میں ذکر کیا ہے اردو عدب بھی ان کا بہت خوب ہے اور مزامین کا انتخاب بھی نہائیت عمدہ ہے نئی نئے انوانات کو لے کر اردو کا اس میں مواد یقجہ کیا اس کتاب میں آپ کو سیرت کی تمام معلومات تو نہیں ملیں گی اور نہ ہی سیرت کا استعاب ملے گا بلکہ انہوں نے جس عنوان کو مناسب سمجھا جس وقت لکھا تو بعد میں انہیں کیف و متفقہ جمع کر دیا گیا تو اس لئے سیرت کے تمام احوال تو اس کتاب میں نہیں ہیں البتہ بعض اس کے مزامین نہائیت مفید ہیں اور اس میں صرف عربی کتب سے ہی نہیں بلکہ انگریزی کتابوں سے بھی اور جا بجا انجیل اور تورات اور دیگر کتب سابقہ سے بھی اس میں استفادہ کیا گیا اس لئے عدیبانہ طرز پہ اگر کوئی پڑھنا چاہے متنوے موضوعات کو تو اس لحاظ سے مفید ہے نمبر تیرہ محسن انسانیت یہ کتاب جناب نعیم صدیقی صاحب کی ہے تقریباً چھے سو صفحات پر یہ مشتمل ہے الفیصل ناشران لاہور سے طبع ہے اس کتاب کے شروع میں سید ابو العلہ مودودی اور مولانا ماہر القادری کی تحریر کردہ تقریزیں بھی ہیں اس میں انہوں نے سیرت کے جس عنوان کو لیا ہے وہ بے ترتیب نہیں لیا بلکہ سیرت کے مختلف گوشوں کو لیا سیرت کے مختلف احوال لیے ہیں مثلاً اس میں نصب العین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور تلواروں کے چھاؤں میں اور اجالہ پھیلتا گیا اس طرح کہ انہوں نے نئے نئے عنوان کا انتخاب کیا ہے اور ادیبانہ انداز میں سیرت کے بعض اہم پیلوں کا تذکرہ ہے اس لئے بارحال جس ساتھی کا ذوق ادیبانہ انداز میں سیرت کے دور حاضر کے مختلف عنوانات پڑھنے کا ہو تو اردو معلومات کے لحاظ سے یہ مفید ہے نمبر چودہ زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی تصنیف ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری یہ کتاب سات جلدوں میں زیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور سے تباہ پیر محمد کرم شاہ نہائیت محقق عالم گزرے ہیں اردو عربی اور انگریزی کتابوں سے بھی ان کی واقفیت رہی ہے اور کتاب میں یہ تینوں زخیروں سے استفادہ کرتے رہے اور مستشریقین کے اعتراضات کے انہوں نے اس میں جوابات بھی دی ہیں ان کے قرآن کریم کی تفسیر بھی زیاء القرآن کے نام سے بڑی مفید تفسیر ہے اور یہ سیرت پر بھی جامعیت کے لحاظ سے بڑی اچھی کتاب ہے اس میں انہوں نے سیرت کے جدید اور قدیم تمام محاخزوں سے استفادہ کر کے ایک جامع کتاب مرتب کی ہے ان کا اندازہ بیان سادہ لیکن دلائل سے مبرہن ہے اس میں انہوں نے مستشریقین اور مغربی مفکرین کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے اور ان کے حوالے سے بھی معلومات درج کی ہیں تو یہ کتاب گویا تینوں زبانوں سے استفادہ کر کے گہری معلومات پر مشتمل ہے یعنی عربی انگریزی اور اردو انیس سو چورانوے عیسویں میں مقابلہ کتب سیرت میں اس کتاب کو سب سے پہلا نمبر دیا گیا تھا اس کتاب کے خصوصیت سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں مستشریقین نے جو جو اعتراضات اسلام پر کیے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر یا آپ کے غزوات پر کیے ہیں یا قرآن کریم پر کیے ہیں تو انہوں نے مدلل انداز میں ان کا دفاع کیا ہے عموماً کتب سیرت میں یہ انداز اور اسلوب نہیں ملتا حالانکہ اس کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کی درب سے اس طرح کے جو اشکالات ہیں ان کے جوابات دے دیے جائیں تاکہ جو نو مسلم لوگ ہیں کہیں وہ انہیں اشکالات کو پڑھ کر وہ لوگ پھسل نہ جائیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے جو بھی اشکالات قرآن پر حدیث پر یا سیرت کے حوالے سے یا اسلام کے احکامات کے حوالے سے چاہے وہ مسئلہ غلامی ہو یا رجم یا حدود کے حوالے سے ہو یا اسلام کے احکامات میں جیسے کہ دو عورتوں کا ایک مرد کے قائم مقام ہونا اس طرح کے جتنے اشکالات ہیں اگر انہیں اقلی انداز میں بھی لکھ دیے جائے اور ابواب کی ترتیب پر کیا جائے تو ایک مفید کام ہوگا یعنی قرآن کریم پر اعتراضات الگ کیے جائیں حدیث پر الگ کر دیے جائیں سیرت پر الگ کیے جائیں اور اسلام کے احکامات پر جو اشکالات ہیں وہ الگ کیے جائیں اور ان کو آسان اسلوب میں منتقیانہ طرز پر اور اخلی دلائل اور سائنسی روشنی میں لکھا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا عربی زبان میں تو اس سلسلے میں کام موجود ہے لیکن اردو زبان میں اس سلسلے کا کام نہیں ہے اگر کسی نے لکھا ہے تو اس نے ایک پہلو کو لیا ہے اور بقیوں کو چھوڑ دیا جامعیت کے اعتبار سے ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں ان کے تمام اشکالات کا جوابات دیئے گئے ہوں جس طرح آدھر شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعامت برکاتہم علوم القرآن پہ انہوں نے قرآن کریم میں اور قرآنوں کے حوالے سے دیگر حوال سے اشکالات کے جوابات دیئے ہیں اسی طرح اگر ان کے جتنے بھی اشکالات کسی بھی سلسلے کے ہو اگر اسے اردو میں لکھا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا جو نو مسلم لوگ اس طرح کی باتیں سن کے بھٹک جاتے ہیں تو ان کے لئے ہدایت کا ایک بڑا سامان ہوگا عربی کتابوں میں اس طرح کا مواد تو ہیں قواعد الاحکام فی مسالح الانام ہے یا علمہ شاتبی رحمت اللہ علی کی الموافقات ہے یا شاولی اللہ محدث دیلوی کی حجت اللہ البالغہ ہے یا موافقات العقل والنقل ہے علمہ ابن تیمی رحمت اللہ علی کی یا اسلام اور عقلیات ہے یا احکام اسلام عقل کی نظر میں ہے اور یا اشرف الجواب ہے اور یا سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات ہیں یا سنت نبوی اور سائنس ہے اس طرح کی سب کتابوں کو سامنے رکھ کر اگر مختصر اور جامع اسلوب اپنایا جائے تو انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا نمبر پندرہ تدوین سیر و مغازی تدوین سیر و مغازی یہ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علی کی تصنیف ہے یہ اپنے موضوع پر سب سے پہلی اور منفرد کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے پہلی صدی کے آغاز سے لے کر تیسری صدی تک علماء نے سیر اور مغازی پر جتنا کام کیا تھا اس کا بتفصیل انہوں نے تذکرہ کیا ہے یعنی سیر کی تدوین کیسے ہوئی مغازی پر کنکن لوگوں نے کتابیں لکھیں اور ان کے احوال کیا ہیں اور ان معاخص کا تعارف کیا ہے وہ کتابیں تباہ ہیں یا نہیں اور وہ مصنفین کون کون ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے یہ کتاب انہوں نے آٹھ سال کے طویل عرصے میں لکھی یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے اس کا پہلا باب ہے سیر اور مغازی تدوین سے پہلے دوسرا باب ہے سیر اور مغازی کا تحریری سرمایہ تیسرا باب ہے تدوین سیر اور مغازی کی ابتداء پہلی صدی کے نصف آخر میں چوتھا باب ہے مختلف شہروں کے علماء مختلف شہروں کے علماء سیر و مغازی اور مصنفین اور پانچوں باب ہے سیر کی فقہی تدوین سیر کی فقہی تدوین اس پانچ ابواب کے زیل میں انہوں نے نہائی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ پہلی صدی کے نصف آخر سے لے کر تیسری صدی تک سیر اور مغازی پر جتنا کام ہوا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اسی لئے اردو زبان میں اس کتاب کے مثل کوئی کتاب نہیں اگر اس عنوان پر کسی ساتھی کا ذوق ہو سیر اور مغازی پر اور ان کی ابتدائی معلومات پر اور لکھی گئی کتابوں پر تو یہ بڑی محققانہ اور عالمانہ کتاب ہیں اس سے زیادہ جامعہ اور محقق کتاب اردو میں کوئی نہیں تین سو اٹھارہ صفات پر مشتمل ہے اور شیخ الہن اکیڈمی دارلوم دیوبن سے تباہ ہے اس موضوع پر چونکہ لکھنے کی ضرورت بھی تھی کہ سیر اور مغازی میں عربی زبان میں تو کافی مواد ہے لیکن اردو زبان میں کہ اس فن کی تدوین کیسے ہوئی اور اس پہ کس کس نے کام کیا محدثین کا کیا اسلوب رہا فقہہ کا اس میں کیا طرز رہا اس پر کام کی ضرورت تھی تو ان کی یہ کتاب عالمانہ ہے ویسے بھی حضرت مولانا قاضی اتھر مبارک پوری کی جملہ کتابیں جو بھی ملیں اسے متعلق کریں اپنے معلومات کے لحاظ سے جامعیت کے لحاظ سے اور